میری جانے بھی ہو ایک نگاہ کرم اے شفی الورا خاتم الانبیاء جب ان عورت نے ان عورتوں کی نکتہ چینی سنی تو اس نے ان کو بلوایا اور اس نے ان کے لئے تکیہ سجا کر ایک محفل منعقب کی اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری دے دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے باہر آؤ ان عورتوں نے جب یوسف کو دیکھا تو بہت عظیم جانا اور انہوں نے اپنے ہاتھ کٹ ڈالے اور کہا سبحان اللہ یہ بشر نہیں ہے یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے اس نے کہا یہی ہے وہ جس کی وجہ سے تم مجھ کو ملامت کرتی تھی میں نے اس کو اپنی طرف راغب کیا تھا یہ بچا رہا اور اگر اس نے وہ کام نہیں کیا جو میں نے اس سے کہا ہے تو یہ ضرور قید کر دیا جائے گا اور بے عزت لوگوں میں سے ہو جائے گا یوسف نے کہا اے میرے رب مجھے قید ہونا اس گناہ سے پسند ہے جس کی طرف مجھے یہ دعوت دیتی ہے اور اگر تو نے اس کی سادش مجھ سے دور نہ کی تو میں اس کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جاہلوں سے ہو جاؤں گا پس اس کے رب نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی عورتوں کی سادش سے محفوظ کر دیا بے شک وہ بہت سننے والا اور خوب جاننے والا پھر یوسف کی پاک بازی کی علامات دیکھنے کے باوجود ان کی یہی رائے ہوئی کہ وہ کچھ عرصے کے لیے یوسف کو ضرور قید کر دیں یعنی اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب بدنامی ہونے لگی زلیخہ کی کہ بھئی زلیخہ نے اپنے غلام سے جو ہے نا دل لگا لیا ہے تو اس پہ اس نے ایک ترکیب سوچی اور یہ سوچی کہ چلو ایک کھانے کی محفل کروں تو کھانے کی جب محفل سجائی اور سب لوگوں کو جو ہے دعوت دی عورتوں کو دعوت دی جو اسے بدنام کرتی تھی تو اس کے بعد کھانے کے بعد وہاں پہ قائدہ یہ ہوتا تھا کہ لیمو جو ہے اس کو کاٹ کے اور اس سے ہاتھ ساف کیا کرتی تھی تاکہ بدبو جو ہے وہ کھانے کی نکل جائے تو اس کی اس طرح سے اس نے کیا کیا سب کے ہاتھوں میں چھوڑیاں دے دی اور کہا جس وقت یوسف گزریں تو سب اس لیمو کو کاٹنا تو جب جیسے ہی یوسف جو گزرے تو سب ان کو دیکھنے میں اتنے مہب ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ سب کی انگلیاں کٹ گئیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ کتنا خون بہ گیا اور تکلیف جو ہے ہولی کٹنے کی ان کو محسوس بھی نہیں ہوئی ایسی کھو گئیں وہ عورتیں تو جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو کوئی بشر نہیں یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے اتنا حسین مطلب انسان ہے تو اس کے اوپر پھر زلیخہ نے جوابی کارروائی کی اور جواب دیا دیکھو میں نہ کہتی تھی کہ یہ کتنا حسین ہے اور تم نے اپنی انگلیاں کٹ لیں اس کو دیکھ کے تو یہاں پہ مطلب یہ ہوا کہ ان عورتوں کو جو ہے ایک تو اس زمانے کا کلچر پتا چلا کہ کیا ہے پھلوں کے بجائے انہوں نے اپنے ہاتھ کٹ لیے اور پھر اس کے بعد ان کی عقلیں جاتی رہیں ان کی عقلیں مغلوب ہو گئیں حضرت یوسف کے حسن سے پھر اس کے بعد جب حضرت یوسف ان عورتوں کے سامنے سے چلے گئے تو عزیز مصر کی بیوی نے یہ کہا یہ ہے وہ شانس جس سے معبت کی وجہ سے تم مجھے ملامت کر رہی ہو تم نے دیکھ لیا اس کو ایک نظر دیکھ کر اس قدر مدھوش ہو گئیں کہ تم نے بجائے لیموں کے اپنے ہاتھ کٹ ڈالے اور تم کو بالکل درد بھی نہیں ہوا جب ان عورتوں نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ اور بہتے ہوئے خون کو دیکھا تو شدت غم سے رونے لگیں میں نے کہا یہ بشر نہیں یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے ہم آج کے بعد تم سے اس کی محبت پر ملامت نہیں کریں گے آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ جس کی وجہ سے تم مجھ کو ملامت کرتی تھی میں نے اس کو اس کی اپنی طرف راغب کیا تھا مگر یہ بچا رہا اب اس کی صفت بیان کرتی ہیں زلیخہ اور عورتوں سے کہتی ہیں کہ یہی وہ لڑکا ہے جس کو میں بار بار گناہ کی دعوت دیتی ہوں مگر یہ میری طرف راغب نہیں ہوتا اور میں نے اس سے کہا ہے کہ تُو ضرور قید میں جائے گا اور بے عزت ہوگا یہاں پہ یہ بھی بات اللہ تعالیٰ افشاد فرماتا ہے کہ یوسف نے کہا اے میرے رب مجھے قید ہونا اس گناہ سے پسند ہے اور جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے اگر تُو نے مجھ سے یہ سازش دور رہی کی تو وہ ہو سکتا ہے میں اس کی طرف مائل ہو جاؤں پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی یہاں اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی جس دعا کا ذکر ہے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جمع کا سیغہ استعمال کیا ہے یعنی یہ سب عورتیں ان کو گناہ کی طرف بلا رہی تھی یہ سب عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی اپنی خواہش کا اظہار کر رہی تھی اور محفل میں شریک ہر عورت یہ چاہتی تھی کہ حضرت یوسف اس کی خواہش کو پورا کریں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر اتنا ظلم نہ ہو اور میں ان کی بہکائے میں نہ ہوں اور تو ہی میری مدد فرما اور مجھے مشقت میں پڑھنا مسئیبت میں پڑھنا زیادہ گوارہ ہے بجائے اس کے کہ میں ان عورتوں کی سازش میں گریفتار ہو جاؤں پھر اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے پھر یوسف کی پاک بازی علامت دیکھنے کی باوجود ان کی یہی رائے ہوئی کہ وہ کچھ عرصے کے لئے یوسف کو ضرور قید کر دیں عزیز مصر نے تحمد سے براعت ظاہر تو ہو گئی مگر واضح ہوا حضرت یوسف کو قید میں ڈالنے کا فیصلہ کیا اس لئے بھی کر دیا ہوگا کہ یہ کچھ دن دور رہے گا تو ہو سکتا ہے زلیقہ بھی صحیح ہو جائے جب یہ قید میں چلے جائیں گے ملاقات نہیں ہوگی دیکھیں گی نہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر اس کے بعد ادھر وہ عورت اپنی تمام ہیلہ سازیوں مکرو فریب کے ساتھ حضرت یوسف کو اپنی معافقت پر اُبھارتی رہی حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی توجہ اس کی طرف نہیں دی تو اس نے اپنا انتقام لینے کے لئے اپنے خواہن سے کہا کہ اس کو قید میں ڈال دو ایک نتیجہ یہ ہے کہ اس کے شوہر نے اپنی خواہش سے ڈالا ہے لیکن یہاں دوسری بات یہ ہے کہ اس عورت نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لئے مجھے بہکایا والغایات ہے میں ہر شخص کے سامنے جا کر اپنا حضور نہیں بیان کر سکتی اس لئے اس فہنش بات کا چرچہ روکنے کے لئے غلام کو قید کر دیے جائے تاکہ یہ بات ہی جو ہے ختم ہو جائے بدنامی کو روکنے کے لئے پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک بازی کی علامات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیز کا پیچھے سے پٹا ہوا حضرت یوسف کا اس عورت سے بھاگنا اور اس عورت کا حضرت یوسف کا پیچھا کرنا اور عورت کے خاندان کے ایک شخص کا اس عورت کو قصوروار یہ ساری مطلب وہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے پھر اس کے بعد یہ کتنے عرصے تک قید رہے حضرت یوسف علیہ السلام تو حضرت عباس صدی اللہ انہوں فرماتے ہیں یہ مدت پانچ سال تھی حضرت ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ یہ مدت ایک سال تھی حضرت اکرمہ حضرت ابن عباس سے نے یہ روایت کیا کہ یہ ہو سکتا ہے یہ مدت سات سال ہو لیکن مشہور یہ یہ کہ یہ سات سال مدت تھی جب تک کہ آپ قید خانے میں گریفتار رہے ہیں وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ اَحَدُهُمَا اِنِّي آرَانِ عَاصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُوا اِنِّي آرَانِ اَحْمِلُ فَوْقَرَاسِ خُبْزًا تَاكُلُ تَعِرُ مِنْهُ نَبِّئْنَ بِتَابِلِهِ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ لَا يَعْتِكُمَا تَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَاتُكُمَا بِتَابِلِهِ قَبْلَا اَنْ يَعْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُمَنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ وَاتَّبَعَتُ مِلَّةَ آبَائِ اِبْرَاهِيمَ وَإِسَاقَ وَيَاقُوفِ مَا كَانَ لَنَا أَنُنُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَدْلِلَّهِ عَلَيْنَ وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّا أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ يَا صَحِبِيَ السِّجْنِ آَا أَرْبَابٌ متفرِّقُونَ خَيْرٌ خَيْرٌ اِلَّا لِلَّهِ اَمَرَا اللَّا تَعْبُرُدُ إِلَّا اِيَّهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيُّمُ فَلَكِنَّا أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَا صَحِبِيَ السِّجْنُ اَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَاكُلُ تَعْرُ مِنْ رَاسِهِ قُدِيَ الْأَمْرُ لَذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ وَقَالَ لِلَّذِي زَنَّا أَنَّهُ نَاجِن مِنْهُمَ اَذْكُرُنِ اِنْدَ رَبِّكَ فَنْسَاهُ شَيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِسَ فِي سِجْنِ بِدْعَسِنِينَ اور یوسف کے ساتھ جو بھی قیت خانے میں داخل ہوئے ان میں سے ایک نے کہا ایک نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کے لئے انگور نچوڑ رہا ہوں اور دوسرے نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ان میں سے پرندے کھا رہے ہیں آپ بھی اس کی تفسیر بتائیے تعبیر بتائیے سو ہمارا گمان ہے کہ آپ نیک لوگوں میں سے ہیں یوسف نے کہا تم کو جو کھانا دیا جاتا ہے تم تک اس تک پہنچنے سے پہلے میں تم کو اس کی حقیقت بتا دوں گا یہ ان علوم میں سے ہے جن کو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور جو لوگ آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں میں نے ان کے دین کو ترک کر دیا ہے اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور عساق اور یعقوب کے دین کی اتباہ کی ہے ہمارے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک قرار دیں ہم یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا فضل ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے اے میری قید کے دونوں ساتھیوں آیا متعدد خدا بہتر ہے یا اے خدا جو غالب ہے تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ صرف چند اسمہ ہیں جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیا ہے اللہ نے ان کے ساتھ کوئی سند نہیں نازل کی حکم صرف اللہ کا ہے اس نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو صحیح دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اے میری قید کے ساتھیوں اے میری قید کے دونوں ساتھیوں تم میں سے ایک تونے اپنے آقا کوئی شراب پلایا کرے گا اور دوسرا تو اس کو سولی دی جائے گی پھر پرندے اس کے سر سے گوشت نوچ کر کھائیں گے تم جس کے متعلق سوال کرتے تھے اس کا اسی طرح فیصلہ ہو چکا اور جس کے متعلق یوسف کا گمان تھا کہ وہ ان دونوں میں سے نجات پانے والا ہے اس سے انہوں نے کہا تم اپنے آقا کے سامنے میرا ذکر کرنا پس شیطان نے ان کو اپنے رب سے ذکر کرنا بھلا دیا پس وہ قید خانے میں مزید کئی سال ٹھہرے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کے لئے انگور نیچوڑ رہا ہوں اور دوسرے نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھایا ہوئے ہوں جن سے پرندے کھا رہے ہیں آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے ہمارا گمان ہے کہ آپ نیک لوگوں میں سے ہیں مطلب حضرت یوسف علیہ السلام کی دونوں ساتھی جو تھے قید خانے میں تو وہاں پہ یہ دونوں ساتھی اپنے اپنے خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو سنا رہے ہیں پھر ایک ساقی ہے اور ایک نانبائی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے انہوں نے اپنا خواب بیان کیا اور یہ پوچھا کہ یہ پتہ نہیں یہ خواب جو ہے ان کی تعبیر کیا ہوگی تو حضرت یوسف علیہ السلام غمزدہ لوگوں کو قید خانے میں تسلی دیتے تھے زخفیوں کی مرہم پٹی کرتے تھے ساری رات نماز پڑھتے تھے خوف خدا سے اس قدر روتے تھے کہ کوٹری کی چھت دیواریں اور دروازوں پر بھی گریہ اوزاری ہو جاتا تھا تمام قیدی جو تھے وہ آپ سے بہت معنوس ہو گئے تھے اور جب کوئی قیدی قید سے رہائی پاتا تو جانے سے پہلے آپ کے پاس بیٹھ جاتا تھا قید خانے کا دروغہ بھی آپ سے بہت محبت کرتا تھا اور آپ کو بہت آرام پہنچاتا تھا ایک دن اس نے کہا یوسف میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ کسی اور سے اتنی نہیں کرتا حضرت یوسف نے فرمایا میں تمہاری محبت سے اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں اس نے سوچا اس کی کیا وجہ ہے آپ نے بتایا میرے باپ نے مجھ سے محبت کی تو میرے بھائیوں نے میرے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا میری مالکہ نے مجھ سے محبت کی اس کے نتیجے میں آج میں قید ہوں جب حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے تو مصر کا سب سے بڑا بادشاہ ریان بن ولید تھا وہ بڑھا ہو چکا تھا اس کو اپنے نانبائی اور ساقی پر شک ہوا کہ وہ اس کو زہر دینے والے ہیں اس لئے اس نے ان دونوں کو قید میں ڈلوا دیا تھا بادشاہ نے تو سالبی نے کعب سے روایت کیا ہے کہ ساقی کا نام منجا تھا نانبائی کا نام مجلس تھا ان دونوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تو حضرت یوسف علیہ السلام اور ایک نے خواب میں دیکھا کہ میں انگور نہیں چوڑ رہا ہوں اور نانبائی نے دیکھا کہ میں سر پر روٹیاں اٹھائے جا رہا ہوں تو ہمارا گمان ہے آپ لوگوں میں سے ہیں تو یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو تعبیر بتائی کہ تم جو شراب نہیں چوڑ رہا ہے وہ تو بادشاہ کے پاس شراب نہیں چوڑنے کی منصف پہ دوبارہ چلا جائے گا اور جو نانبائی ہے تو وہ اس کو قتل کر دیا جائے گا حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں پہ اپنے خوابوں کی تعبیر کے علم کے بارے میں بات کی تو آپ نے مطلب یہ کہا کہ میں تمہارے کھانا آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر دے سکتا ہوں اور یہ علم مجھے میرے خدا نے دیا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی متعلق تبلیغ کی اور یہ کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کو ایک جانو کوئی اس کا شریک نہیں ہے اور وہی قابل عبادت ہے اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں تو یہ تبلیغ آپ کر رہے تھے تاکہ وہ جو قیدی ہیں ان کے اوپر اس کا اثر ہو اور وہ بھی آپ کے دین کو قبول کر لیں آپ یہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ نانبائی جس کو سولی دی جانے والی ہے تو یہ مسلمان ہو جائے تاکہ یہ کفر پہ نہ مرے اور عذاب شدید کا مستحق نہ ہو اس لئے آپ نے اس کو دین کی تبلیغ کی آپ نے یہ بھی مطلب اپنا علم ان کو بتانے کی کوشش کی کہ تمہارے پاک بیداری میں جو کھانا بھی آئے گا میں اس کے پہنچنے سے پہلے بتا دوں گا کہ وہ کس قسم کا کھانا ہے اس کا رنگ کیسا ہے اس کی مقدار کتنی ہے اس کے کھانے کا انجام کیا ہوگا یعنی اس کے کھانے کے بعد انسان کی صحت قائم رہے گی یا وہ بیمار ہو جائے گا بادشاہ جب کسی قیدی کو مارنا چاہتا تو اس کے کھانے میں زہر ملوا کر بھیجتا تھا اور جب قید خانے میں کھانا آتا تو حضرت یوسف بتا دیتے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے اس کو نہیں کھاؤ اور یہ جو حضرت یوسف نے فرمایا کہ میں کھانا پہنچنے سے پہلے اس کی حقیقت بتا دوں گا تو اس سے یہی مراد ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو غیب کی خبر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی علم دیا تھا اور انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو اپنے گھروں میں اور اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو میں وہ سب جانتا ہوں اس کا علم رکھتا ہوں تو نبیوں کو اللہ تعالیٰ غیب کا علم دیتا ہے مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ دیتا ہے از خود نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے عطائی علموں کہتے ہیں اس کو ایک ذاتی علم ہوتا ہے ایک عطائی علم ہوتا ہے ذاتی علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور عطائی علم سارے نبیوں کو ہے اور عطائی علم اولیاء اعظام کو بھی ہو جاتا ہے جو القا ہوتا ہے یا کشف کے ذریعے سے انہیں معلوم ہوتا ہے اب یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ان کے دین کو ترک کر دیا ہے اس کے معنی یہ کہ میں نے تمہارے سامنے اپنے ترک کرنے کو ظاہر کیا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام اس دین کے ساتھ متصف تھے نہیں حضرت یوسف علیہ السلام تو ہمیشہ سے خیر مسلمانی تھے کیونکہ آپ اللہ کے نبی تھے تو آپ نے ان کو دین کی جو تبلیغ کی اور یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ اسی کی عبادت ہم سب کو کرنی چاہیے پھر آگے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے آیت نمبر اکتالیس میں کہ حضرت یوسف نے فرمایا اے میری قید کے دونوں ساتھیوں تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور دوسرا اس کو سولی دی جائے گی پھر پرندے اس کے سر سے گوشت نوچ کر کھائیں گے تم جس کے متعلق سوال کرتے تھے اس کا یہی فیصلہ ہو چکا یہ ان کے خواب کی تعبیر ہے اب شیطان نے جو بھلا دیا تھا ان کو کہ بادشاہ کے پاس جا کے وہ حضرت یوسف کا ذکر ہی نہیں کر سکے شیطان نے ان کو بھلایا تو اس کی توجہ یہ ہے کہ عیسیت کی اصل میں دو تفسیریں ہیں ایک تفسیر تو یہ ہے کہ بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا شیطان نے ساقی کو بھلا دیا تھا لیکن اس پر اتراز یہ ہے کہ اس صورت میں مطلب ساقی کو شیطان نے ان کے آقا تیس سے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھلا دیا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہی حکمت ہوئی یہ اصل میں اس میں بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے اگر یوسف علیہ السلام وہ بات نہ کہتے تو ان کو اتنی مدت تک قید میں نہ رہتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے حدیث میں کہ جو بات حضرت یوسف نے کہی تھی اگر وہ نہ کہتے تو اتنی مدت تک قید میں نہ رہتے مطلب کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یوسف بادشاہ کے پاس شفاعت کو طلب نہ کرتے تو اتنی مدت تک قید میں نہ رہتے یعنی انہوں نے جو ہے بادشاہ کو بادشاہ سے کیوں کہلوایا کہ وہ ان کو رہائی دے اچھا یہاں پہ ہم نے جو یہ بات کہی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے جو شفاعت طلب کی اس کی بنا پہ قید خانے میں رہے تو یہاں پہ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ انہوں نے غیر اللہ سے مدد چاہی تو اس وجہ سے عطاب ہوا اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابو حریرہ کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کر دے گا اور جو شخص کسی مسلمان کا پردہ رکھے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا پردہ رکھے گا اور اللہ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اچھا جہاں تک یہ بات ہے کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کی بات ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے غیر اللہ سے مدد طلب کی اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان پر عطاب کیا اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے دوسری جگہ کہ وَتَعَوَنُوا لَلْبِرِّ وَتْتَقْوَى نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مطالق اس قول کی یہ ہکایت ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ علی عمران باون نمبر میں فرمایا مَنْ اَنسَارِي لَلَّهِ اللہ کی طرح میرے کون مدد کر رہے ہیں مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے ہواریوں سے یہ کہا تھا کہ مَنْ اَنسَارِي لَلَّهِ تم میں کون ہے جو میری مدد کرے اللہ کے دین کے سلسلے میں جو شخص کا جو دوسرے کی مدد کرتا ہے تو ایک دوسرے کی مدد کرنا غیر اللہ کی مدد کرنا اس میں نہ کوئی شرک ہے نہ کوئی کفر ہے ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اس پر ظلم کرے نہ اس کو ہلاکت میں ڈالے اور جو شخص اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں رہتا ہے جو شخص اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں رہتا ہے اور جو شخص کسی مسلمان کی سختی کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی سختیوں کو دور کرتا ہے اور جو شخص کسی مسلمان کا پردہ رکھتا ہے یعنی عیبوں کو چھپاتا ہے جو شخص کسی مسلمان کا پردہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا پردہ قیامت کے دن رکھے گا صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ تو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام جب یہ ثابت ہو گیا کہ مقلوق سے مدد لینا جو ہے وہ جائز ہے اب یہاں اس کا یہاں مطلب یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اگر اس بادشاہ سے مدد طلب کی تھی تو ان پر عطاب کیوں کیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام نے اگر بادشاہ سے مدد طلب کی تھی تو ان پر عطاب کیوں کیا گیا اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جس طرح انبیاء علیہ السلام کو تمام مقلوق سے بلند مرتبہ عطا کیا اسی طرح ان کے افعال اور احوال کو بھی بلند رکھا اور نبی کے لئے آسن اور اولہ یہ ہے کہ جب وہ کسی مصیبتیں اکتلا ہو تو وہ اپنے معاملے کو اللہ کے سوا اور کسی کے سپرد نہ کرے اور اللہ کے سوا کسی سے مدد طلب نہ کرے خصوصاً کسی کافر سے تاکہ کفار اس سے خوش نہ ہوں اور یہ نہ کہیں کہ اگر یہ نبی حق پر ہوتا اور واقعی اس کا رب واحد ہوتا تو یہ اسی سے مدد طلب کرتا اور ہم سے مدد طلب نہ کرتا مسائب سے نجات حاصل کرنے کے لئے بندہ بندے سے مدد طلب کر سکتا ہے لیکن انبیاء علیہ السلام کے لئے یہ شایان شان نہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی قید کے متعلق تین قول ہیں حضرت ابن عباس نے کہا یہ مدد بارہ سال ہے اور بعض علامہ قرطبی نے کہا کہ اس کی مدد سات سال یا نو سال ہے اور اس سے پہلے وہ پانچ سال پہلے رہ چکے تھے قید میں تو ان کی کل قید کی مدد بارہ سال یا نو سال ہے آگے پڑھتے ہیں وَقَالَ الْمَلَكُوا اِنِّي عَرَا سَوَعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَا كُلُهُنَّا سَوْعُنْ اِجَافٌ وَسَوَعَ سُنْبُلَاتٍ خُدْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا اَيُّهَا الْمَلَغُوا اَفْتُونِ فِي رُوِيَا قَالُوا اَدْغَاسُوا اَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُوا بِتَاوِلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَالْدَّكَرَ بَادَ اُمَّتٍ اَنَا اُنَبِّئُوا كُمْ بِتَاوِيلِهِ فَأَرْسِلُونَ يُوسفُ وَأَيُّهَا صِدِّقُوا اَفْتِنَا فِي سَبِي بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَا قُلُوهُنَّا سَبْءُ عِجَافٌ وَسَبْءِ سُمْبُلَاتٍ خُدْرٍ وَأُخَرَا يَابِسَاتٍ لَعَلِّ اَرْجُو إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ تَزْرَعُونَ سَوَاسِنِينَ دَابًا فَمَا حَسَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُمْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَاقُلُونَ سُمَّا يَاتِ مِنْ بَادِ ذَالِكَ سَبْءُونَ شِدَادٌ يَا قُلْنَا مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّا إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَوْسِنُونَ سُمَّا يَاتِ مِنْ بَادِ ذَالِكَ آمُن فِيهِ يُغَاسُ النَّاسُ وَفِيهِ يَاسِرُونَ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے اور باشا نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ سات فربے گائیں ہیں جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور میں نے سات سرسبز خوشے دیکھے اور سات سوکے ہوئے خوشے دیکھے اے میرے درباریوں میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو انہوں نے کہا یہ تو پریشان خواب ہے اور ہم پریشان خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے ان دو قیدیوں میں سے جنیجات یافتا تھا اس نے ایک ودد کے بعد یوسف کو یاد کیا اس نے کہا میں تم کو اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں مجھے یوسف کے پاس بھیج دو اس نے یوسف کے پاس جا کر کہا اے یوسف اے بہت سچ بولنے والے ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ سات فر بے گائیں ہیں جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات سرسبز خوشے ہیں اور سات سوکے ہوئے خوشے ہیں تاکہ میں لوگوں کے پاس یہ تعبیر لے کر جاؤں شاید وہ آپ کا مرتبہ جان لیں یوسف نے کہا تم حضب معمول سات سال تک کارٹکاری کروگے پھر تم جو کھیت کاتو تو تم غلے کو ان کے خوشوں میں چھوڑ دینا ماں سیوہ ان قلیل غلے کے جن کو تم کھاؤ پھر اس کے بعد سات سال خوش سالی کے سخت سال آئیں گے وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے پہلے جمع کر کے رکھا تھا ماں سیوہ تھوڑے سے غلے کے جن کو تم محفوظ رکھوگے پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں لوگوں پر بارش ہوگی اور اس میں لوگ پھلوں کو نچوڑیں گے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ بادشاہ نے جب یہ خواب دیکھا کہ ساتھ گائیں ہیں اور ساتھ دبلی گائیں ان کو کھا رہی ہیں اور پھر ساتھ سرسبز خوشے ہیں اور ساتھ سوکے ہوئے خوشے تو یہاں پہ بادشاہ نے کہا ہے میرے درباری اس کی تعبیر بتاؤ تو اب اس آدمی کو یاد آ گیا کہ وہ تعبیر بتانے والے جو تھے وہ تو قید خانے میں یوسف تھے تو اس نے کہا کہ میں یوسف علیہ السلام سے پوچھ کر آتا ہوں کہ اس کی کیا تعبیر ہے تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر خواب کی تعبیر بتائی جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے اسباب مہیا کر دیتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی اور کشادگی کے دن قریب آ گئے تو مصر کے بادشاہ نے یہ خواب دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت یوسف کے پاس آئے اور ان کو سلام کیا اور ان کو کشادگی کی بشارت دی اور کہا اللہ عزوجل نے آپ کو قید خانے سے نکالنے والا ہے اللہ عزوجل آپ کو قید خانے سے نکالنے والا ہے اور آپ کو اس زمین کا اقتدار عطا کرنے والا ہے اس زمین کے بادشاہ آپ کے تعبیر ہو جائیں گے سردار آپ کی اطاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی بھائیوں پر غلبہ نصیب فرمائے گا اور اس کا سبب یہ ہوگا کہ بادشاہ ایسا خواب دیکھے گا کہ اس کی ایسی ایسی تعبیر ہوگی پھر کچھ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ بادشاہ نے وہ خواب دیکھ لیا جس کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی مل گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جو پہلا خواب دیکھا تھا وہ ان کے لئے سختی اور مسئیبت کا سبب بن گیا تھا اور بادشاہ کا یہ خواب ان کے لئے کشادگی اور رحمت کا سبب بن گیا یعنی دیکھئے وہ بھی خواب تھا کہ میں نے اپنے بھائیوں کو دیکھا میں نے دیکھا کہ گیارہ ستارے جو ہیں وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں پہلا خواب سے شروع اسی سے واقعہ ہوا تھا جب پہلا خواب دیکھا تھا تو اس خواب کی وجہ سے آپ مسئیبت میں پڑے تھے یعنی اندھے کوئے میں پھیک دیا تھا انہوں نے لے جا کے حضرت یوسف علیہ السلام کو تو مسئیبت میں پڑے اس خواب کی وجہ سے اب بادشاہ نے خواب دیکھا تو اسی خواب کے سبب سے آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ اقتدار دلائے گا تو سبس خوشے دیکھیں اس کے بعد یہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی اس کو مصر کے بادشاہ ریان بن ولید نے خواب دیکھا کہ دریا سے سات موٹی تازی گائیں نکلیں اور ان کے پیچھے سات دبلی گائیں نکلیں انہوں نے ان موٹی تازی گائیں کو کان سے پکڑا اور کھا گئیں اور اس نے سات سر سبس خوشے دیکھے اور پھر سوکے ہوئے خوشے دیکھے تو سوکے ہوئے خوشوں نے ان سر سبس خوشوں کو کھا لیا ان میں سے کچھ باقی نہیں بچا تو سوکے ہوئے خوشے اسی طرح سوکے رہے اس طرح دبلی گائیں انہیں موٹی گائیں کو کھا لیا وہ اس طرح دبلی کی دبلی رہیں یہ خواب دیکھ کے بادشاہ جو تھا وہ گھبرا گیا تھا کاہنوں جادوگروں نجومیوں کو لوگ جمع کرتے تھے اس زمانے میں جب خوابیں دیکھا کرتے تھے تو ان سے فالے نکالنے کے لیے تعبیریں پوچھنے کے لیے انہیں بلائیا کرتے تھے تو اسی طرح اس نے بھی بلائیا مگر یہ کہ انہوں نے کوئی خواب کی تعبیر ان کو بتائی نہیں اور یہی کہا کہ یہ بہت پریشان کن خواب ہے آگے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ان دو قیدیوں میں سے جو نجات یابتا تھا اس نے ایک مدت کے بعد یوسف کو یاد کیا اور اس نے کہا میں تم کو اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں مجھو یوسف کے پاس بھیج دو مدت گزرنے کے بعد حضرت یوسف کا ذکر کیا گیا اور اس کی اللہ تعالی کو ان کو نکالنا مقصود تھا تو یہ ایک بہانہ بن گیا اچھا اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے جب اس نے تعبیر پوچھی تو آپ نے وہ تعبیر بتا دی اور ترکیب بھی بتا دی کہ کس ترکیب کے ساتھ تم لوگ جو ہے یہ قابو پاؤ گے جب تمہارے پاس قہد سالی ہوگی تو تم کس طرح سے اس کے اوپر قابو پاؤ یہ بھی بتا دیا بادشاہ کے درباریوں نے بادشاہ کے خواب کو بیکار قرار دیا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کو بامانی قرار دیا اور اس کی تعبیر بھی بتائی اس سے معلوم ہوا کہ دوسرا شخص خواب کی تعبیر بتایا خواب اس پر بھی واقع ہو جاتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب کا ایک باطن ہوتا ہے پس خواب کی تعبیر کنائے سے اس کے نام سے بیان کرو خواب کی جو سب سے پہلی تعبیر بتائی جائے خواب کی خواب اس پر واقع ہوتا ہے اچھا اس حدیث کے معنی یہ بھی ہے کہ اگر خواب میں مثلا سالم نام کے شخص کو دیکھو تو اس کی تعبیر سلامتی بیان کرو اگر قوے کو دیکھے تو اس کی تعبیر فاسق لے حدیث میں قوے کو فاسق فرمایا ہے اور اگر پسلی دیکھے تو اس کی تعبیر عورت سے لے خجور کا درخت دیکھے تو اس کی تعبیر نیکی کرنے والے انسان سے لے اس طرح سے مطلب کنائے میں بھی خواب آتے ہیں اشارتن یعنی خواب آتے ہیں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ستاروں کی طرح لیا خواب میں نا ستارے دیکھے نا کہ ستارے سجدہ کر رہے ہیں اور ماں باپ کو جہاں سورج اور چاند کے اس میں لیا تو یہ بھی کنائے ہے خواب میں ان آیتوں سے معلوم ہوں انبیاء علیہ السلام تمام لوگوں کے لیے رحمت ہوتے ہیں خواب مسلمان لوگ ہوں یا کافر ہوں وہ قائد تیسلہ کرتے ہیں اور اچھے اخلاق پر آ جاتے ہیں اور ان کی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں اچھا اب یہ دیکھئے کہ اس میں کافر کا جو خواب ہے نا کافر کا خواب جو ہے اس کی تعبیر بھی سچی ہوئی کافر کا خواب تھا یہ اس کی تعبیر بھی سچی ہوئی تو سوچئے کہ نبی کے خواب کی تعبیر کتنی سچی ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیریں بتایا کہ ان پر سات سال غلے کی فراوانی کے ہوں گے سات سال قید کے ہوں گے پھر اس کے بعد ایک سال میں بہت بارش ہوگی اور زمین بہت پھلو گائے گی اور لوگ پھلوں سے رس نہیں چوڑیں گے اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے آنے والے پندرہ سالوں کی پیش کی خبریں بیان کر دیں اور یہ سب خبریں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحی سے بیان کی اور یہ سب غیب کی خبریں تھیں تیری جانے بھی ہو ایک نگاہِ کرم اے شفی الورا خاتم اللمبیاء